مری انجائے کرنے کے بعد ہمارا نتیہ گلی کا پلان بنا کہ اب وہاں پہ جایا جائے تو ابھی ہم نتیہ گلی کے نکل رہے ہیں تو پھر نتیہ گلی پہنچ کے آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں کیونکہ مری کا جتنا ہی انجائے تھا وہ گلی اس نوپال کے جائے ہی تو اب مری چھوڑ کے ہم نتیہ گلی جائے موسیقی ہم نتیہ گلی پہنچ گئے ہیں پہنچتے پہنچتے ہمیں شام ہو گئی لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ شکر ہے بکنگ ہماری آلرڈی ہوئی تھی اس ہوتل میں وہیں پہ ہمارا روم بھی بکتا اور ابھی آپ کو باہر چل کے میں دکھاتا ہوں یہ ہوتل کی مین لوگی ہے اور جہاں ہم نے ابھی سٹیک کیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہے ٹیرس ہے بڑا ہی سبردست یہاں سے سین ہے دیکھنے کے لئے صبح خاص کر بڑا مزا ہے گا یہ نتیہ گلی کا مین مال ہے جو کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی ہم مین مال پہ چلیں گے مدار پہ چلیں گےہ کچھ کھانے کا پلان ہے ڈھاند یہاں پہ مری سے بھی زیادہ ہے اور اس نو پال بھی بہت زیادہ ہوئی ہے چلتے ہیں پہل یہ جی یہ نہ ملکا ہوں اور یہ جانا ہوں کھانے کے لیے ہوں یہ تاج ہوتل ہے اور نتیا گلی میں مال کے اوپر بہت مشہور ہوتل ہے باقی نتیا گلی میں یہ جو ابھی آپ کو میں شاپ دکھانے جا رہا ہوں یہ شاپ بھی مشہور ہے اس حوالے سے کہ یہاں پہ آپ کو ریزنیبر پرائس میں کافی سے گفت مل جاتے ہیں اگر آپ نے فیملی کے لیے کچھ چیزیں لے کے جانی ہوں تو آپ اس شاپ کو لازمی ویزٹ کریں گے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہر کٹیگری کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ آپ کو چیز مل جاتی ہے اپنی فیملی کو دینے کے لیے تو جب بھی آئیں آپ اس شاپ کو لازمی دیکھیں اچھے ہم لوگ کیونکہ آپ کو بتایا ہے لیٹ پہنچیں نتیا گلی تو ہم نے کہا چلیں لیٹ پہنچنے کا بھی تھوڑا سا انجائے کر لیں کہ پارک اور واسطہ جو جاتا ہے وہاں پہ ساری سنو ہے مارو مارنے کے بعد جو نا ہاتھ بہت زیادہ ہے مارو مار را ف کہ سون ہو جاتے ہیں مارو 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 مارارو م chirping آپ نے دیکھا سنو فائٹ اور بہت زبردست قسم کی فائٹ ہے میں تو فائٹ کر رہا ہوں میرے ہاتھ جوہاں اس ٹائم بلکل فریز ہو چکے ہیں تو یہ میرے ابو اور دونوں بھائی اور یہ تینوں فائٹ کر رہے ہیں اور کیا آپ نے دیکھا میری طرف بھی ہاتھ بس 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 کافی زیادہ سنو فائٹ اور انجوائے کرنے کے بعد اب وقت ہوتا ہے جی کھانے کا کیونکہ اتنی فائٹ کے بعد تو بھوک لگی جاتی ہے تو کھانے کے لیے یہاں کا یہ ہے جی چکن روست پٹاہا پٹاہا چکن روست ہے اور بہت ہی کمال کی ڈش ہے آپ لازمی ٹرائے کریں میں نے تو فرس ٹائم یہ پٹاہا چکن روست ٹرائے کیا اس کے ساتھ جو سپائس دیتے ہیں اس کا جی کیا ہی مزہ ہے کھانا کھایا جائے اور چائے نہ پی جائے ایسا نممکن ہے تو لہٰذا پھر اب چائے چلے گی جلتیے کو بہت زبردست ہے میں نے تو مزہ آئی ہے ہمارے دستے ہیں اب اس کے ساتھ میں رون کے اوپر جائے ہیں رون کے اوپر جائے ہیں آنے کے بعد تیتری زند زیادہ ٹھنڈ ہے بہت حال میں مائنس تقریباً چار ہے یا پانچ ہے مائنس ایٹ مائنس ایٹ مائنس ایٹ مائنس ایٹ اور مائنس ایٹ میں رون فائر اور درم چائے مزہ آگئے ہیں آپ لوگ بھی لازمیں ہیں ملچے جلی تاج مالو ٹرائے ہم نے جو ابھی کھٹاہ روز کھایا ہے اور ہم لوگ نے ابھی اسٹیک کیا ہوا ہے ساتھ ہی اب کھٹاہ روز بچھایا ہے بہت اچھی چیزیں ہم نے شاہ پی لی لیکن بچوں کا کیا قصور ہے بچوں کو اس لیے دودھ گرم کر کے دیا سپیشلی یہ فیڈر کو گرم کروایا میں نے جس سے چائے بنا کے دیتے ہیں وہ ہی یہ جو ہے سٹیم سے دودھ گرم کرتے ہیں اور بہت اچھا ایڈیا تھا یہ انتہائی تھکاوٹ کے باوجود روم میں آتے ہی لڈو کا میچ بھی لگا جس کا خوب انجائے کیا سب نے اور یہاں سے ہوتی ہے جی نتھے اگلی میں اگلے دن کی صبح بہت مزایا بچوں نے اب دن چڑھتے ہیں ہم نے تو رات کو سنو فائٹ کر لی لیکن یہ وہاں نے سپیشلی برف چونکہ لائف میں فرس ٹائم اس طرح دیکھی اور ہاتھ میں پکڑی تو اس کے لیے ایک نئی چیز تھی وہ آج نے بہت انجائے کیا یہاں پہ جب بھی نتھے اگلی کا ذکر آتا ہے ہم سب کے مائن میں بندر جو ہیں لازمی آتے ہیں کیونکہ نتھے اگلی کی مشہور چیز یہ بندر ہی ہیں آپ کو اس گلی میں عام طور پر جاتے ہوئے بندر ملتے ہیں اور ان بندروں کو کھانا کھلانا یہ جو سٹے ہوتے ہیں مکہی کے دانے یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے یہ انسانوں کے ساتھ منوس ہیں اور ان بندروں کی وجہ سے ان دکانداروں کا رزق بھی لگا ہوا ہے اور اللہ تعالی نے ان بندروں کا بھی رزق جو ہے لگایا ہوا ہے ادھر یہاں پہ ہم جیسے ہی سیر کرنے لوگ آتے ہیں اور بندروں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں اور اس کھانا کھلانے کی وجہ سے یہ ساتھ یہاں پہ جو لوگ ہیں جو دکاندار ہیں ان کو بھی رزق ملتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا ویلوگ ہتم ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ نتھیا گلی کا ٹور بہت پسند آیا ہوگا اگلے ویلوگ میں پھر انشاءاللہ ملیں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات